اسلام علیکم یوت کاج پروگرام لے کے آئیوں آپ کی میزمان ڈاکٹر سادیا کمال آج ہم بات کریں گے کہ ہماری گورنمنٹ ٹواریزم کے حوالے سے پچھلے دنوں میٹنگز ہوئی ہیں اور ان میٹنگز میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ بڑی عید کے بعد عدل ازا کے بعد سیاحت کو کھولنے جا رہی ہیں اور سیاحت کو کھولنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ انفرادی طور پر بھی اس طرح سے سنسٹائز ہوں اور اس کے علاوہ ہمارا جو اس وقت ٹواریزم ہے ہم اس کی بات کریں جو مختلف ادارے ہیں وہ بھی اس طرح سے سنسٹائز ہوں جو ایس او پیز بنے اس کو فالو کیا جائے کیونکہ ابھی جو ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات ہیں انہوں نے بھی ایک نوٹیفیکشن نکالا ہے کہ عید الازا کے موقع پر جو تفریح پارکس وغیرہ اور جتنے بھی اس طرح کے جو بنائی گئی ہیں جگہیں وہ ساری بند کر دی جائیں گی چونکہ چھوٹی عید پر اس طرح کا ایک تلخ تجربہ ہوا کہ جیسے ہی لوگ ڈان بھی ختم کر دیا گیا تھا تو اس وقت لوگ جو ہیں ان کی مومن بہت زیادہ ہوئی ہے اور اس کے بعد زیادہ کرونا کیسی زمیں دیکھنے میں آئے ہیں تو اب اس مرتبہ گورنمنٹ یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ ہم سیاحت کو کس طرح سے اس کو کھول دیا جائے اور پاکستان میں سیاحت کھلنے جا رہی ہے تو آج ہم ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ہم نے دعوت دیا ہمارے ساتھ ایک نوجوان جو ہسپیٹیلیٹی اینڈ ٹوریزم مینجمنٹ کے استمبول میں سٹوڈنٹ ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے کیونکہ انہوں نے اس پر ایک پریزنٹیشن تیار کیا اور اس پر کام کیا ہے شاریف منیر ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسلام علیکم شاریف مارم اسلام کیسے ہیں آپ شاریف الحمدللہ آپ کیسے ہیں ویلکم ٹو سٹوڈیو این اے پی پی بہت شکریہ اور اتنے اہم موضوع پر ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے یوت کا کہ وہ اب اس لیول پہ ہیں کہ اگر یہاں پر ہمارے کچھ ڈیسین سازی اور چیزیں ہیں اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو ابھی ایک نیشنل ویب نور ہوا ہے ایک ادارے کے تحت اور اس میں آپ نے پریزنٹیشن دی ہے اس کے مین چیزیں کیا تھیں کیونکہ آپ اس وقت اسطنبول میں پڑھ رہے ہیں اور جو ترکی ہے اس نے اس وقت سیاحت کو کھول دیا ہے تو پاکستان کے لیے آپ کیا سیجیسٹ کرتے ہیں پہلے تو کچھ فیکٹرز ہیں جو میں ڈسکس کرنا پسند کروں گا وہ یہ ہیں کہ جو ایس او پیز جو ایشیو کیا گیا تھے ان کے منسٹری کی طرف سے وہ انہوں نے بہت انہوں نے سٹرکٹلی انہوں نے منشن کیا کہ وہ فالو کرنے چاہیے اور انہوں نے اس کی منٹرنگ بھی کیا نے انہوں نے اس فرنے پیز جو میں سے ہمارے دلاؤں ہوا تو جب تک ignore june آیا تھا تو تب تک second wave of koiber 19 جو تھی و ترکی میںSure تو اس کا انہوں نے بہت ٹیکٹ فلی اس کو انہوں نے بیٹل کیا تو اسے اگنس جو ایسو پیز تھے جو ہوتیلز تھے فر ایسامپل ان کے لئے یہ تھا کہ جو 60% کی اوکیپنسی اس سے زیادہ ہونا بلکل بلکل بھی نہیں تھا کہ آپ اتنے زیادہ اپنا جو ہوتیل ہے وہ آپ اتنا کراوڈ نہیں کریں گے آپ تاکہ آپ کے جو گیس ہیں وہ سیف رہے ہیں جو چیک اوٹ سے ریلیٹر ان کا کام تھا وہ ایسو پی تھی ان کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے دی میڈ شئر کہ کہ وہ ایسو من کا کامرا ہے پڑا از بھائی پیز تھی انہوں نے دیسنفیکشن کے لئے تھی انہوں نے اپنی 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 اپر اپرے بھی رولیو ابتر کو ایک ہے پیز وترسنفیکشن نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹویلو آر کی ویٹلیشن آپ کا کامرے کی ہونا ہے تو ایسو پیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی گیس آنا بہر چاہتا ہے کے پاس اس طرح ہوتی و میں ملاقا ہے ہمارا ہونے بس میں مرتب تمہتے ہیں مجھے جو فارکان ہمارے ملاقا ہے اور وہ ساکھا سائے بھی تعمل اس طرح جوالا ہوتے ہوتے ہیں اس کے لئے انڈیویزعا تھے هاتے تحرمی ذات کے لئے آپہ سوپ کیا تھے تو وہ ساکھoutsار تو اینٹیزر کافکتا ہوتا تھے اگرے دیفنیتیلی پروائید کرتے ہیں سب پچھ مسک حد کر سے ماشر کرنے والا سکین اور پانج ماند انھ www.ont boast superstar تاそれ plant آج میں انھہوں نے یہ بھی کہ جو اس actions تونجون ہیں سکر انھ یہ куда ہے administrative قیام کرید کے لئے انھوں نے تو یہ ایسے پیس تھے جو انھوں نے میل جون میں ایشو کیے تھے سارے ہسپٹالیٹی سیکٹر ہسپٹالیٹی سیکٹر کے سارے انسٹیٹویشن کے لیے اس کے بعد بات کرتا ہوں میں ہوتیلز کے اوپر جو انہوں نے اپنے انڈیویجن لیول ہوتیلز جو ہیں انہوں نے انسٹیٹویشن وائز انہوں نے کس طرح سے کچھ اپنے ٹیکنولوجیکل اور مارکٹنگ فیکٹر کے حساب سے انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھا جو بڑے ہوتیلز تھے جو بڑے ہوتیلز کی چینز ہیں وہاں پر انہوں نے تو آرام سے مارکٹنگ بجٹ جو تھا وہ انہوں نے اس طرح سے الوکیٹ کر کے رکھا کہ سارے کے سارے جو فیچر ریزرویشن سب کچھ اگر ہیں وہ مینٹین کر سکیں جو ٹیکنولوجیکل ایریا جو انسہ ہے جہاں پر ٹیکنولوجی کا بہت زیادہ پارٹ پلے ہوتا ہے گیسٹ کی سیفٹی انشور کرنے کے لیے وہ یہ تھا کہ کانٹیک لیس پیمنٹ آپشنز تھے کانٹیک لیس چیک آؤٹ سسٹم انہوں نے مینٹین کر کے رکھا ہوا تھا انہوں نے روم کیز جو آپ سکین کر کے اپنے کمرے میں جاتے ہیں اس کے بجائے انہوں نے اپلیکیشن ڈیویلپ کی انہوں نے جس سے یہ تھا کہ آپ اپنے فون کے ثرو اپنا روم انلوک کر سکتے ہیں ہوتیل کے ڈیفرنٹ پارٹ جو ہیں وہ آپ ایکسس کر سکتے ہیں جو آپ کا روم کارڈ ہوتا ہے اس کے بجائے آپ اپنا فون یوز کر سکتے ہیں جو آپ اپنا سینٹائز رکھتے ہیں سب کچھ اچھا تو یہ جو ایس او پیس تھے بنے اور اس طرح کے جو انہوں نے ایک میکنیزم بنایا پیرامیٹرز بنائے اس پہ عمل بھی کیا گیا وہاں پر ریسٹورنٹ میں ہوتیلز میں اس طرح سے لوگوں نے اس کو ایمپلیمنٹ کو انشور بھی کیا تو پاکستان میں چونکہ آپ وہاں پر دو سال سے ہیں پڑھ بھی رہی ہیں اور اپنی ٹوریزم مینجمنٹ پہ آپ لے رہی ہیں اس وقت ایڈوکیشن تو یہاں کی عوام اور انفرادی طور پر جو روئی اور جو چیزیں ہیں ان سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا انشور پاکستان میں اب جو ایک انڈویجل فیکٹر ہے جو میں آپ ساتھ تھوڑی در میں شیئر کرنا چاہا رہا تھا وہاں جس دسکس دارڈ رائٹ ناؤ وہاں کے جو لوگ ہیں ان میں اویرنس ہے یہاں کے لوگوں میں اویرنس ہے لیکن وہ جو ویل ہے اس کے ہوتا ہے نا ایک اپنی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ دیکھنے کے لئے کہ میں نے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے اس کے ساتھ کا ساتھ میرے جو اردگرد کے لوگ ہیں میں نے ان کو بھی سیف رکھنا ہے تو وہ ایک اویرنس ہے جو وہاں پہ بہت زیادہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اگر بایر جاؤں گا میں دو تین لوگوں سے در اگر میں انٹریک کروں گا اگر آتا ہوں میں تو میرے گھر میں کچھ بزرگ لوگ ہو سکتے ہیں بچے ہو سکتے ہیں جن کے مئنیٹی لیولز اتنے سٹرونگ نہیں ہوتے ہیں جس نے باقیوں سے تو صرف وہ اپنے بارے میں نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ بایر کے لوگ اور اپنے گھر کے لوگوں کے بارے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے ہم سب لوگ کے اس کو ویڈ کے وجہ سے ایک وہ جو ایک پرسنل لیول پہ ہم لوگ کو بھوریتک چیز فیل ہوتے ہیں وہ ایک وہ تو گلوبل چیز ہے نو we're all humans we're supposed to feel something like that لیکن اس کی باسیس کے اوپر ہم لوگ انٹریکٹ اور اپنا جو روائیہ کس طرح چینج کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے تو جہاں پہ آپ نے مینشن کیا ہے کہ اس کو ہم لے کے چل سکتے ہیں لے کے چل سکتے ہیں این ہم لے کے چل سکتے ہیں تو اچھا شارف منیر یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت ابھی میٹنگز ہوئیں اور پارلیمنٹیرین جو انہوں نے کی وزیراعظم نے اس بات کا کیا کہ ہم جو سیاحت ہے اس کو کھولنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے بینگ ٹوئرزم مینجمنٹ کے آپ سکولر ہیں اس وقت اس کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کیا ترکی کے اس موڈل پر عمل کر سکتا ہے سب سے پہلے اس طرح کے موڈلز ڈیویلپ کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں کی جو ٹورسٹک پلیسز ہوتی ہیں ہم نے ان کو کتنا ویل پریزرف کر کے رکھا ہوا ہے یا ان لوگوں کی اردگیڑ کے جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان لوگوں نے کس طرح سے ایک ٹورسٹک پلیسز جو ہے اس کو کتنا مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے مینٹین کر کے رکھنا بھی دوسرا وہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں تمام جو مختلف انسٹیٹیوشنز کے ہیں ریسٹورنٹ اور سوڈلز کے جو مالکان یا جو بھی اس کے اس طرح سے متعلقہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں کیا ان کو بھی اس طرح سے اس میں دائرہ کار ملانا ہے یا ان سے ایک مشاورت ضروری ہے ان سے بہت ضروری ہے اگر آپ اگر آپ اس طرح کا پر دیتے ہیں تو پھر یہ تو پروبلمیٹک ہو جاتا ہے کیونکہ جو باقی کے جو ہمارے یہاں پہ انسٹیوشنز جو چھوٹے ریسٹورنٹس ہو گئے یا چھوٹے سے ہوتیلز ہو گئے ہم لوگ کے جو اتنے بڑے چین کے نہیں ہوں گے ان کے لیے جو ایلوکیشن ہوتا ہے ان کا اپنا بجٹ کا وہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ایکل اماؤنٹ اف انپوٹ ہم جو اپنی ایسو پیز میں ہم لوگ لگا رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم لگانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے we need to talk to all of our stakeholders تو اب اب کیا پاکستان کو ترکی کے اس موڈل پہ جو ترکی میں موڈل تھا اور آپ نے ویب نور میں پریزنٹیشن دی ہے تو اس پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو اس وقت یہ فیصلہ لے لینا چاہیے کہ عید کے بعد وہ سیاحت کو کھول دیں میرا نہیں خیال ابھی اس وقت نہیں کھولنا جائے نہیں وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہمارے جتنے یہاں پہ ٹورسٹک پلیسز ہم لوگ کی سیاحت ہم کھول تو دیں گے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد پھر لوگوں کا کیا ہے لوگوں نے اسی طرح جس طرح پہلے ٹرائیول کرتے تھے ہم لوگ نورت کی طرح چلے گئے ناران کاغن چلے گئے جیل سیفر ملوک چلے گئے فور اگزامپل وہاں پہ ہم جب ہی جاتے ہیں ہم کتنی ڈاکیمنٹریز اور کتنی ہم لوگ لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو اسپیشلی انوارمنٹس رلیٹیڈ کام کر رہتے ہیں دیکھانے کے جو دکھاتے ہم لوگ کو کہ یہ یہ ایسی پلیسی ٹورسٹک جہاں پہ لوگ آئے انہوں نے گندگی کی ہم لوگ بات تو ہم لوگ ساری سیاحت کھولنے کی بات الگ ہے ہم لوگ کا جو مین ایم ہے جس کے اوپر ہم لوگ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں جس کے لئے ہم ساری ریورس انجینیرنگ کر کے ہم لوگ اپنے سارے پلانز بنا رہے ہیں جو ہمارا ایم ہے انڈ میں وہ ہم لوگ کا سسٹینبل ٹوریزم ہے سسٹینبل ٹوریزم کا کیا مطلب ہوتا ہے سسٹینبل ٹوریزم میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ میکنگ شور کہ ہم لوگ کا جو انوائرمنٹ ہے اس ایریا کا جو اس ایریا کا کلچر ہے جو اس ایریا کی سوسائیٹی ہے وہ کسی بھی طرح سے حرم نہ ہو رہی ہم لوگ الٹا کرتے ہیں تو اس طرح اگدام سے ٹوریزم والا سیکٹر جو ہے وہ کھولنا لوجیکل نہیں رہے گا ٹھیک ہے سوپیز وغیرہ سارے اپنی طرف سے بنا رہے ہوں گے سب کچھ وغیرہ لیکن we need انسٹیوشن جو make sure کہ اس طرح کی صورتحال اگر ہم لوگ کر رہے ہیں تو we need to make sure کہ ہم لوگ اس ایریا کی مونیٹرنگ ضرور کر رہے ہیں جو ویبینار جس کے بارے میں آپ نے ابھی منشن کیا جہاں پر میں پریزنٹیشن اپنی دی تھی وہاں پہ ہمارے دو اور پینلیس تھے جنہوں نے نام نہیں لوں گا جگہوں کا میں ٹھیک ہے ایک دو جگہیں ایک پاکستان کے اندر جہاں پہ نے کہا کہ یہاں پہ یہ جگہ براوز نہیں ہوئی یہاں پہ سکو بہت ہے لیکن ہم لوگ کے آن سکتے وہاں چیز پوائنٹ میں نے ریس کیا وہاں پہ انہوں نے شیئر کہ اس طرح کی SOPs فالو کی جائیں گی انتٹیوشن کی طرف سے تاکہ منیٹرنگ ہو سکے سب کچھ ہر چیز کا خیال رکھا سکے میں میں پہ پوائنٹ ریس کیا ایک کومی آد کیا تھا دیر پوائنٹ پوائنز پہ 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 ریلی ایڈمار دیم دی اونلی پوائنٹ جہاں پہ میں ریس کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو ٹوریسٹ ہوتے ہمارا دومیسٹک ہو گیا دومیسٹک کے بعد ہی فورن ٹوریسٹ ہمارا جو پاکستان کے اندر وہ تو بعد میں آئے گا پہلے تو اپنا پاکستان نہیں اپنا ایک آدمی انوائرمنٹ اپنا اٹموسفیر ہے وہاں پہ اپنے ایک طور طریقے ہیں وہاں پہ اپنے نورمز اور اپنی ویلیوز ہیں ان کو ریسپیکٹ کرنا ان کا خیال رکھنا میکنگ شور کہ آپ ان کو ڈیمیج نہیں کر رہے نہ کچھ وغیرہ یہ ہمارے انڈیویجن لیول پہ ایک فیکٹر ہے جو we need to understand کہ یہ انڈیویجن فیکٹر کی وجہ سے ہی سسٹینی بلیٹی آتی ہے سریع تو اب ترکی نے تو کھول دی اپنی سیاہت جس طرح میں جس طرح سے اس کے جو اس نے ایسو پیز بنائی ہیں اس پر مکمل طور پر عمل بھی کیا جا رہے تو آپ ایس پاکستانی جب تک اس میں ایک سینس آف ریسپونسبلیٹی جب تک نہیں ہم لوگ کر لیتے ٹھیک ہے یا کرونا کے ختم ہونے کا انتظار کریں کرونا کے ختم ہی ہائی لی ڈاوٹ کہ کرونا اتنی جلدی جانے والے اسپیشلی پاکستان سے کیونکہ ہم لوگ ایسو پیز تو ہم لوگ سارے کر لیتے ہم ہمارے جتنے لوگ ہیں سارے ٹریویر کر رہے ہوں گے دوسرے کے گھر ورکہ سارے ملٹیپلایر فیکٹر انفیکت ہونے کا چانس ہے وہ بہت انکریز ہو جاتا ہے تو بیفور اوپنی انی سیکٹر ہم نید میک شور کہ پیپل آر اون سٹیبل ان دیر مائن صحیح ایک سوشل دیسنسی فیکٹر چل رہا ہوتا ہے وہ ابھی بھی 80% 90% اوکیپنسی چل رہے ہیں سارے ریسٹرانٹس کافیز وغیرہ جتنے ہیں اس کے لیے بھی انہوں نے کیا چیز کی ہوئی ہے کہ انشور کہ اپنے جو گیس ان کے وہ سیف رہے ہیں سب کچھ انہوں نے وہاں پہ بورڈ لگائے میں ایک واککنگ پاتھ بنایا ہے جو دیسٹنس سے کرییٹ کر رہا ہوتا ہے باقی گیس کے بیچ میں انہوں نے میک شور کیا کیونکہ جو امپلوئیز ہوتے ہیں انہوں نے مسک گلوز سانیٹائیز وغیرہ سب کچھ انہوں نے جو تیبلز سانیٹائیز ہوتے ہیں ہر یوز کے بعد پوپر وائپس اور سانیٹائیزر کے ساتھ کلین کریی جاتے ہیں ایوین ان کے جو یوٹینسل ہیں کافی سارے رسوانس نے کیا ہے کئی ایک پاکیجن کے چھوٹی سی ایر ٹی پاکیج جس انہوں نے جو ہوتے ہیں فورک نائف سپونز وغیرہ جو سارے دیس فیک انہوں نے بند ہوتے ہیں اسے کیا ہوتے ہیں جو جو گیسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر مینٹل سیفٹی ہوتے ہیں ایک پرسنل لیویل کی ساتیسفیکشن ہوتے ہیں ان کے اندر آری ہوتے ہیں کہ ان کو واقع ہمارا خیال ہے یہ لوگ پراپر رسیپیز فالو کر ہیں یہ لوگ ترینگ میک شور کہ ایک چیز چلاتے رہے ہیں اپنا حساب کتاب ات سام تائم میکنگ شور کیونکہ جو گیسٹ ہیں وہ سیف رہتے ہیں اس میں تو یہ والا پوائنٹ ہے کہ میں اس کے اندر آئیڈ کھان رہا تھا باقی ٹو کنکلوڈ آل آف دیس ہمارا جو کنٹری ہمارا پاکستان جو ہے ہم لوگ کو ریسورس کی ضرورت ہے لیکن ریسورس کے الالاوہ ہم لوگ کو پراپر مونیٹرنگ کی بھی ضرورت ہے اور دیس ٹائم یہ انسٹیوشن کا اپنا انپور ہو گیا پبلک پرائیویٹ ان دونوں کا اپنا انپور ہو گیا جو انڈیویجنل لیول پہ آپ ہیں میں ہوں آپ ہیں ٹھیک ہے اس میں میک شور کہ ہم اگر ایکٹیویٹی ہم انگیج کرتے ہیں کسی ٹورسٹک ایکٹیویٹی میں ہم انگیج کرتے ہیں اپنے آپ کو ہم خود بھی سیف رہیں اور ہمارے اردگرد کے جو لوگ ہیں وہ بھی سیف رہے ہیں ٹھیک ہے شاریف مونیر کہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں ایک اہم موضوع ہے اس وقت بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ہے کہ کہ کہیں مزاق سمجھا گیا کہیں بہت زیادہ سنجیدہ لے لیا گیا تو کہیں پہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اب لوگوں کو لگ رہا ہے کہ نہیں اب کیسیز کم ہو گئے حالانکہ شاید لوگ اس طرح سے چیک بھی نہیں کروا رہے بہت شکریہ اور بیسٹ اف لگ فور یور فیوچر کہ آپ ہسپیٹیلیٹی انٹواریزم مینجمنٹ پہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر سکیں اور ابھی سے آپ میں اتنی سپارک ہے کہ آپ جو ہیں اس پہ اپنے اتنی اچھی پریزنٹیشن بنائی ہے جس کو صراحہ بھی گیا ہے اور آپ اتنی اچھی تجاویز بھی دے سکتے ہیں تینک آپ سن رہے تھے ہمارے ساتھ یوت ایشو میں جو بات ہوئی ہے کہ کس طرح سے ایسو پیز پر ترکی میں عمل درامت کرائے گیا اور اس کی گورنمنٹ نے پھر ٹواریزم کو جولائی میں کھول دیا تو پاکستان میں بھی ابھی اس پر اس کو سنجیدہ کرونا کو لیا جائے اور یہ نہ سمجھا جائے کہ کیسز کم ہو گیا تو کرونا جو ہے وہ کم ہو گیا ہمیں اس سے ابھی بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے ہمارے چاہے ہوتل ہیں ریسٹورنٹ ہے اس میں جس طرح سے ترکی میں ایسو پیز بنائے گئے اور ایک باقاعدہ میکنیزم بنا ہے اور اس کی باقاعدہ طور پر اس کی جس طرح سے چیکنگ ہوئی ہے تو ہمیں وہ میکنیزم یہاں پر پاکستان میں لانا ہوگا اور جو انفرادی طور پر لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا اسی کے ساتھ یہ اپنی میزباند سادیہ کمال کو دیجئے گا اجازت اللہ نگے پانے